ہیلو سلام علیکم فرنڈز ویلکم ٹو ایفی ٹی وی امید کار ہوں اب سب لوگ ٹھک ٹھاک ہوں گے میرا شیٹل ہاؤس جہاں پہ لڈا کی فیملی وہاں پہ رہتے رہے اور بھی بہت سارے لوگ وہاں پہ رہتے رہے ہیں اور لڈا نے کیا کیا کہ پوری فیملی کا ایک ایک چیز بتائی اور اس کے بعد میرا کا پورا پول کھول دیا کہ وہ ایک فروڈ ہے اب میرا کو جو باہر کے ملکوں سے پیسے آتے تھے اور پیسے آنے کے باوجود بھی وہ گریبوں کو نہیں دے رہی تھی بلکہ ان کو اپنے گھر میں رکھ کے ان کے گھر کے کام کاج کرواری تھی اور اس کے بعد میں لڈا کی جو فیملی کی جو کنڈیشن دیکھی گئی وہ بچے بہت زیادہ کمزور تھے یہاں تک کہ ان کی بیوی خود بہت زیادہ کمزور تھی اور لڈا صاحب نے پورا بتایا کہ میرا کو ڈالرز آ رہے تھے لیکن وہ ہمیں نہیں دے رہی تھی اور پوچھا جانے پہ وہ گسے کا اظہار کرتی رہی اب کل کیا ہوا کہ کل میرا نے پوری پریس کانفرنس کی اور پریس کانفرنس نے بتایا کہ میرا جو شیٹل ہاؤس ہے وہ ایک فروڈ نہیں ہے اور فروڈ نہ ہونے کے وجہ سے میں نے لوگوں کو اپنے گھر میں رکھا تھا جہاں پہ میں رہتی تھی اب میرا نے یہ ساری بار بتائی اب میرا نے یہ بھی بولا کہ اگر میرے اوپر کوئی کیس فروڈ یا کوئی الزام میرے پر لگتا ہے جو ثابت ہوتا ہے کہ واقعی ہی میں غلط ہوں اس کے بعد مجھے پھانسی دے دی جائے اب اتنی بڑی بات کر دینا کہ مجھے پھانسی دے دی جائے اٹس میرے کہ وہ یہ شور کر رہی ہیں کہ میں بلکل پاک صاف ہوں میرا دامن بلکل پاک صاف ہے یہاں تک کہ میں دوسرے ملکوں میں گئی ہوں وہاں پہ جا کے میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا اب وہ اپنے آپ کو یہ بھی ثابت کر رہی ہیں کہ وہ پاکستان کی بہت بڑی سٹار ہے اب یہ سٹار اور بعد میں پھانسی اور پریس کانفرنس کر دینا اور وہ بھی انہوں نے سکرپ لکھا ہوا تھا جس پر انہیں ہر چیز بتائی پریس کانفرنس میں مجود جو کچھ لوگ تھے وہ ان سے اکثر ہی سوال وغیرہ کرنا چاہتے تھے لیکن انہوں نے ان کا ایک بھی جواب نہیں دیا اور انہوں نے یہ بولا کہ براہ مربانی مجھے یہ پوری بات کرنے دو اور عدالت میں جو کیس ان کے پڑے میں وہ بھی یہ کہہ رہی ہیں کہ میرے کیسز کو ختم کیا جائے تاکہ میں آرام اور سکون کی زندگی گزار سکو لیکن میرا صاحب یہ بھول چکی ہے کہ انہوں نے جو فراڈ کیس کیا ہے جو شیٹل ہاؤز کا جہاں پہ گریبوں کو ان کا حق نہیں دیا گیا اور یہاں تک کہ جو باہر کے ممالک سے پیسے آ رہے تھے وہ گریبوں کو نہیں دیا گیا اور یہاں تک کہ لادہ صاحب نے ایک ایک چیز پوری ڈیٹیل میں بتائی ہے کہ میرا کہاں جاتی تھی اور کن لوگوں سے ملتی تھی کیا کول جاتی تھی اور کن لوگوں کے سامنے میرے کو پیش کیا جاتے تھا یہاں تک کہ انگیوز اور اجنسیز کے لوگ جب گھر میں آتے تھے وہ بھی کیا کرتے تھے کہ وہ لادہ کی فیملی ان کے بچوں کو سامنے کھڑا کرتے تھے ان کے چار بچے اور میرے بیوی کو اکثر کہتے تھے کہ آپ سامنے کھڑے ہو جو ان کو بولو جی میری مدد اب لادہ کو بار بار لوگوں کے سامنے پیش کر کے یہاں تک کہ لاتا نے بہت ساری کالز بھی ریسیف کی اور اس کے بعد میں بیوی کا جب انٹریوی ہوا تو انہوں نے بتایا کہ گھر میں اکثر جو راشن وغیرہ اور لوگ پیسے دیتے تھے وہ کیا کرتی تھی کہ پیسے وغیرہ ہر ایک چیز اپنے قبضے میں کر لیتی تھی اور اس کے بعد میں بچوں کو بھی تھوڑا سا بھی نہیں دیا جاتا تھا اور بڑی مشکل سے وہ لوگ زندگی گھسر کر رہے تھے اب یہ ساری ڈیٹیل یہ ساری تفصیلات جو وہاں سے نکلی ہیں لڑا لڑا کی فیملی سے اور بہت ساری سوشل میڈیا نے ان کو اپروچ کر کے حقیقت بھی جان لی اب حقیقت جاننے کے بعد یہ تو ثابت ہو گیا کہ وہ شیٹل ہاؤس فروڈ کیس تھا جس کے وجہ سوشل میڈیا بہت زیادہ گسے میں تھا اور گسے کا ہونے کے وجہ سے وہ یہ ثابت ہو گیا تھا کہ میرا کے اندر انسانیت ختم ہو گئی ہے اب وہ جو اپنے آپ کو بہت پاک ساف کہتی ہیں اپنے آپ کو بہت زیادہ ساف دامن کہتی ہیں یہاں تک کہ وہ یہ کہتی ہیں کہ بہت ایک اچھی فیملی سے بلونگ رکھتی ہیں اور انہوں نے پریس کانفرنس بھی کر دی اور پریس کانفرنس پہ جب ان سے سوال پوچھے جا رہے تھے تو وہ بار بار لوگوں کو چپ کروا رہی تھی اور یہ کہہ رہی تھی کہ مجھے میری بات پوری کرنے دو اب بات اس نے پوری کر دی اور اس کے بعد میں جب پریس کانفرنس میں ان کے کوئیسٹن کیے گئے اور کوئیسٹن کے بعد ان کے پاس آنسر ہی نہیں تھا اب یہ جو شیٹل ہاؤس ہے شیٹل ہاؤس میں اس نے بہت سارے پیسے کمائے لیکن کیا اس نے سکول کولی یونیورسٹی یا بہت سارے گریبوں کے اس نے ہیلپ کی افکرس نہیں کی ہوگا لیکن سننے میں آیا ہے کہ بہت سارے ایکٹرز بہت سارے سنگرز نے کیا کیا ہے کہ لوگوں کی ہیلپ کیے لوگوں کو ان کے پاس جتنے پیسے ہوتے تھے وہ بچارے ان کی ہیلپ کرتے تھے ان کے بہت شکر گزارہ ہیں اب لڑا صاحب نے پورٹ ڈیٹیل بتائی انشاءاللہ ترہ لڑا کا بھی پریس کانفرنس ہو جائے گی پتہ چل جائے گا کہ وہ بات جو کہہ رہے ہیں وہ ہنڈر پرسن سچ ہے یا نہیں ہے اب میرا کہتی ہیں کہ میرے اوپر جتنے کیسی صدالتیں پڑے ہیں میری گزارش ہے کہ ان کو ختم کیا جائے اور مجھے پاک صاف دامن کو بلکل ازادی سے زندگی گزارنے دی جائے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر میرا کے اوپر کیس جو سا ثابت ہو جاتے ہیں کیا وہ ثابت ہونے کے بعد اپنے آپ کو پانسی دیں گی یا نہیں دیں گی اگر وہ اپنے آپ کو پانسی کہتی ہیں جو انہوں نے سٹیٹمنٹ دی ہے کہ مجھے پانسی دے دی جائے تو اس کے بعد میں کیا ہوگا کہ یہ تو ایک حقیقت میں مبنی ہو جائے گا سارا کچھ کہ اس نے بات کی اور وہ پوری ہو گئی لیکن یہ بات ابھی پڑا چلے گی جب دوسری بات کوئی نکلتی ہے ان کے کیسز سے ریلیٹیڈ کہ جب کیس پورے کے پورے ثابت ہوتے ہیں انشاءاللہ پاکستان میں انصاف آ رہا ہے لیکن انصاف جیسے آ رہا ہے ہماری عدلیہ کو ہماری گورنمنٹ کو ہمارے جتنے بھی لوز بنانے والے لوگ ہیں ان کو ایکشن لینے چاہیے تاکہ پاکستان میں ہر ایک بندہ اپنے آپ کو محفوظ وہاں پہ تصور کیا جائے اور یہاں تک کہ پاکستان میں بچے اپنے آپ کو تخفض فرام ہو سکے یہاں تک کہ بچوں کو پروٹیکشن دی جائے تاکہ بچے لڑکیاں سڑکوں پہ چلتی ہیں ان کو یہ محسوس ہو کہ پاکستان ہمارا ملک ہے اور ہمیں یہاں پہ پوری کی پوری ازادی ہے اور اس کے بعد میں پاکستان میں بسنے والے دوسرے مذہب کے لوگوں کو بھی پاکستان ریاست کا پورا پورا جہ فرض بنتا ہے انشاءاللہ تار آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی کینڈی ہو سکتے اس کو سبسکرائب کر دیے گا تاکہ آپ کو اگلی نوٹیفکیشن ملتی رہے اللہ حافظ